گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہی اس سلسلے میں ہم شریعت کے حکام سیکھتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سوال کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے اور یہ قول بھی ہے کہ سوال یہ علم کی کنجی ہے ایک عرابی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں غنی بننا چاہتا ہوں تو پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کناہت اختیار کرو غنی بن جاؤ گی تو سوال ہوا اس کا جواب ملا پیشترہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات موضوع سے متعلق بھی ہوں گے اس سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں تو آپ سوال کریں گے تو جواب ملنے پر آپ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے علم اضافہ ہوتا ہے لہذا آخر تک شامل رہے انشاءاللہ علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا آج ہمارا جو موضوع ہے تلاوت اور سجدہ تلاوت تو انشاءاللہ اس پر ہم باتچیت کریں گے مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جی مفتی صاحب کیا اشارت فرمائیں گے اس حوالے سے کہ حافظ یا کاری تلاوت میں آیت سجدہ تلاوت کرے اور سامع عام آدمی ہو کیسے پتا نہ چلا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین دیکھیں اس میں آیت سجدہ اگر کوئی بھی شخص پڑھ رہا ہے تو سننے والا جب وہ آیت سجدہ کو سن لیتا ہے صحیح اگر سے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو آیت میں نے سنی ہے یہ سجدہ والی آیت ہے تب بھی اس پہ سجدہ تلاوت لازم ہو چکا ہوتا اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ آیت سجدہ میں نے سنی تھی نہیں سنی تھی تو ایسی صورت میں وجوب تو رہے گا لیکن اس کو معلوم نہیں ہے اگر حافظ ہوتا تو عام طور پر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے لیکن غیر حافظ کو عام طور پر معلوم بھی نہیں ہوتا اور ہماری ایک تعداد ہے جن کو پتا بھی نہیں ہوتا یہ کون سی آیت پڑی گئی اور یہ آیت سجدہ ہے بھی یا نہیں تو واجب تو ہو چکا ہے لیکن اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے آیت سجدہ سنی ہے تو اب سجدہ نہ کرنے کی صورت میں یہ گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن جس نے آیت سجدہ پڑی ہے اب اس کو چاہیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس آدمی نے میری آیت سجدہ سنی ہے اور اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ کون سی آیت میں نے پڑی ہے تو اب اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں نے جو بھی آیت پڑی تھی یہ آیت سجدہ تھی اور آپ نے سنا آیت سجدہ کو تو اس لئے آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا تو یہ بتا دے گا اب اگر یہ نہیں کرتا اور اس لئے حالت میں مر جاتا ہے مطلب یہ فوری طور پر کرنا سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے تاخیر بھی کر سکتا ہے انساء لیکن اگر کسی نے ادا ہی نہیں کیا اور اب وقتیں موت آ چکا اور اب اس نے تاخیر کی تو اب یہ گناہ گار ہوگا لیکن اگر تاخیر کر رہا ہے ابھی نہیں بعد میں کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے تو سجدہ تلاوت بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے اب یہ ہے کہ جس نے تلاوت کیا اور معلوم ہے کہ سننے والے کو آیت سجدہ کا علم نہیں ہوا تو اس کو چاہیے کہ اس کو آگاہ کر دیں تاکہ وہ اپنے واجب کی ادائیگی کر سکے یعنی جو نماز کذہ ہوتی ہے تو یہاں کذہ والا معاملہ نہیں ہے آیت سجدہ میں آیت سجدہ میں ایسا نہیں ہے کہ جس تائم ہم نے سنا تو اسی وقت ہی کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے پڑھنے والے کے لیے بھی نہیں ہے جس لگ اس نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو فیل فور اس کے پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے بہتر ہے کہ جب انسان باوضوع بھی ہے تو اس کو سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے بس اوقات پر یاد نہیں رہتا اور کتنے ہی سجدہ تلاوت بس اوقات لوگوں پر لازم ہو چکے ہوں گے ان کا ذہن ہی ہوگا اب کر لوں گا تو پچاسیوں سجدہ تلاوت ان پر لازم ہو چکے ہوں گے ان کو چاہیے کہ اس میں تاخیر نہ کریں موت کا وقت ہمیں نہیں معلوم تو یہ واجبات اپنے ذمہیں رہیں اور اسی حالت میں موت آ جائے تو اب یہ جو تاخیر ہوئی اس تاخیر پر پھر چونکہ ادا کیے بغیر مر رہا ہے تو واجب کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اب گناہ گار ہو اچھا ایک ہی مجلس کے اندر اگر متعدد بار آیت سجدہ پڑی ایک تو یہ اس پر کیا حکوم ہوگا اور پھر مجلس سے کیا مراد ہے اس میں مجلس جو ہے مجلس سے مراد یہ جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت بیٹھے بیٹھے میں نے ایک آیت سجدہ پڑی ہے اب اسی آیت سجدہ کا میں نے دوسری مرتبہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ تقرار کیا تو ایک ہی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی کھڑا ہے مطلب جس موقع پر ہے اس موقع پر وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے تو اس موقع پر جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے تو اس موقع پر اگر بکسرت مرتبہ ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار پڑھے تو اس سے ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے زیادہ لازم نہیں ہوں گے اب مجلس بدلنا کس کو کہیں گے مثال کے طور پر اب میں بیٹھا ہوں قرآن پاک کی میں نے ایک آیت سجدہ پڑھی پھر میں پانی پی لیتا ہوں دو گھونٹ یہ مجلس بدلنا اس میں نہیں ہوگا تین گھونٹ تک پانی پی لیتا ہوں چائے تھی چائے پوری پی لی اب اس کے بعد پھر دوبارہ میں اپنا ہوئے سبق دھورانا شروع کر دیتا ہوں پھر وہی آیت سجدہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تو درمیان میں جو تلاوت کا کام موقوف ہو گیا موقوف ہونے کے بعد میں کسی اور کام میں لگ گیا اگر تو بیٹھا وہیں ہوں لیکن کسی اور کام میں لگ گیا تلاوت سے اب میں خوضہ فارغ ہو کر میں کسی اور کام میں لگا تو یہ میری مجلس بدل گئی مجلس بدلنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس درہا میں بیٹھا ہوں یہاں سے میرا اٹھنا ضروری ہو مجلس کا بدلنا اس کو کہتے ہیں کہ جس کام میں مصروف تھا وہ کام چھوڑ کر میں کسی اور کام میں لگ گیا تو اس کو کہا جائے گا مجلس کا بدلنا تو مجلس کا بدلنا ان معنوں میں کہ کوئی چائے پی رہا ہے تو چائے پورا کب اس نے پی لی تین گھوٹ پانی پی گیا اسی طریقے سے کسی اور کام میں تلاوت کر رہا تھا تلاوت کرتے کرتے کسی نے کوئی سوال جواب کیے تو یہ اس سے گفتگو میں لگ گیا تو اب یہ تلاوت موقف کر دی تلاوت سے اس کا یعنی اب ذہن ہٹ کے متوجہ کسی اور طرف سے لے گئی تو بیٹھا اسی جگہ ہے لیکن تلاوت سے گویا ایک طرح سے اس کو چھوڑنا پائے جا رہا ہے کسی اور کام میں مشغول ہونا پائے جا رہا ہے تو اس کو مجلس کا بدلنا کہا جائے گا البتہ اگر جیسے چھوٹا کمرہ ہے گھر زیادہ بڑا نہیں ہے جیسے بسو کا محل ٹائپ کی جگہیں ہوتی ہیں بہت بڑی جیسے فیضان مدینہ ہے بہت بڑی جگہ ہوتی ہے تو اگر کوئی چھوٹی جگہ میں ہے اب جیسے بساوقات حفاظ کے ایک عادت ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے بھی وہ قرآن پاک یاد کر رہے ہو اب وہ ایک ہی کمرے میں کوئی طالب علم ہے یا کوئی افتاد ہے یا کوئی بھی مرد عورت وہ اگر چل رہا ہے کمرے کے اندر ہی راؤن لگا رہا ہے بس وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت میں ہی مصروف ہے تو اگر چہے وہ دسیوں مصطبہ وہ ایک آیت سجدہ پڑ رہا ہے اس کو تقرار کر رہا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا بشرتے کہ اس تلاوت کو چھوڑ کر کسی اور کام میں اس طرح مصروف نہ ہوا ہو کہ اس کو مجلس کا بدلنا کہا جائے مدیشل کے ناظرین سجدہ تلاوت کے جو احکام اس سے مطالق آپ نے سماعت فرمایا تو ہمارے وہ ناظرین جن پر اس طرح کے سجدے ہیں جائے گی کہ وہ اس کو جلدی ادا کر لیں کیونکہ ابھی آپ نے یہ بھی سنا کہ موت کا ہمیں پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے تو اگر موت آ گئی اور یہ واجب ہم پر باقی رہا تو اس صورت میں ہم گناہ گار بھی ہوں گے ہمارا جو موضوع ہے وہ تلاوت اور سجدے تلاوت دونوں ہی ہیں تو تلاوت سے مطالق بھی ہمارے پاس سوالات ہیں انشاءاللہ اس میں ہم کوئی سوال کرتے ہیں حضور یہ اشارت فرمائے کہ عموما یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے فوت کی ہوئی کہیں سویم کا سلسلہ ہے یا کوئی بھی گھر کے اندر اسے نیا گھر لیا قرآن خانی ہو رہی ہے تو بلند آواز سے سب پڑھتے ہیں یعنی یہ دیکھا بھی جاتا ہے تو اول تو یہ بلند آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے سب کا یہ تو اس حوالے سے اشارت فرمائے کہ مدارس میں اور یہ اس طرح تو سلسلہ ہوتا ہے تو اب کیا حکوم لگے گا دیکھیں یہاں جو مدارس کے اندر جیسے عام طور پر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن خانی میں یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے بیس افراد قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے لیکن مدارس میں ایک ہی کلاس میں بچے طلبہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کو تو کہا جاتا ہے زور سے پڑھو اور جو آئیسہ پڑھ رہا ہوتا ہے استاد صاحب کی طرف سے اس پر ترزنش ہوتی ہے تلاوت کرنا ہے اور جو کلاس روم میں جو ہفت کی کلاس میں یا ناظرہ کی کلاس میں وہاں مقصد ہوتا ہے ان بچوں کو قرآن پاک سکھانا اب جب تک وہ با آواز بلند نہیں پڑھتے تو یاد نہیں ہوتا صرف میں قرآن پاک کے آیات کو دیکھتا رہوں آئیسہ آواز میں پڑھتا رہوں تو یہ یاد کرنے میں دشواری ہوگی قرآن پاک کو یا کسی بھی کتاب کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ جو ہوتا ہے کہ اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ تھوڑی سی آواز لاؤڈلی ہو تاکہ کانوں کے ذریعے دماغ اور صرف دل میں بھی وہ قرار پکڑتی رہے تو قرآن پاک جب حفظ کیا جاتا ہے تو اس میں اونچی آواز سے پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو وہاں ایک مقصد لے کر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کو یاد کرنا اور یہ اونچی آواز سے پڑھنا یاد کرنے کے حوالے سے معاوین اور مددگار ثابت ہوتا ہے تو اس کا استثناء فقہ اکرام نے بیان کیا ہے کہ یوں مدرسے کے اندر جب حفاظ جو طلبہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو وہ اگر اونچی آواز سے پڑھیں گے تو اس میں مضائقہ نہیں ہے البتہ جو قرآن خانیاں یا دیگر مقامات پہ جو قرآن پاک بلند آواز سے متعدد آفراد پڑھ رہے ہیں اور سننے والا کوئی بھی نہیں تو ایک آدمی اونچی آواز سے پڑھے تو کوئی نہ کوئی تو اس کے قرآن کو سنیں سبشرت یہ ہے کہ کچھ افراد موجود ہوں ورنہ اکیلا کوئی آدمی ہے تو وہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جب متعدد آفراد ہوں اور اونچی آواز سے پڑھا جائے تو اب کوئی نہ کوئی اس کو سنیں اب سبھی قرآن خانی میں اپنا اپنا پڑھ رہے ہوں گے سبھی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوں گے تو قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھنا اس کا مطلب ہوتا ہے سنایا جا رہا ہے سننے والا کوئی ہے نہیں سب اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں لی گئی تو اب قرآن خانی میں اونچی آواز سے تو نہیں پڑھا جائے گا آہست آواز میں پڑھیں گے لیکن وہ آہست آواز بھی اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک اگر کوئی شور و غل نہ ہو اور کسی کی قوت سمات کا مسئلہ نہ ہو کہ وہ اونچا سنتا ہو نورمل کنڈیشن میں اپنے پڑھے ہوئے کو اپنے کانوں تک آواز پہنچیں تو اتنی آواز ہونی چاہیے بعض لوگ سب دیکھتے رہتے ہیں تو دیکھنے کا ثواب ملے گا تو قرآن پڑھنا جس کو کہیں گے جس کو پڑھنے پر ثواب ملنا تو وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچیں حدیشن کے ناظرین اس جواب سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت سارے ایسے افعال اور عمال ہم کرتے ہیں کہ اپنے تہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن جب علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں جیسے ابھی یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بعض وقت وہ عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں ثواب نہیں گناہ مل رہا ہوتا ہے جس طرح بھی یہ سوئیم دیگر ایسی تغاریب کی مثال پیش ہی گئی جس میں لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھ لے ہوتے ہیں حالکہ کوئی سننے والا وہاں پر موجود نہیں ہوتا اچھا حضور اشارت فرمائے کہ نماز کے اندر سات فرائز ہیں اور ایک فرض ہے قرآن تلاوت تو اگر اب کسی اسلامی بھائی نے سورہ فاتحہ تو پڑھ لی اس کے بعد کسی سورت کو پڑھنا تھا یا آیت وغیرہ پڑھنی تھی اس نے تین آیت سورہ فاتحہ ہی پڑھ لی تو اب کیا ہوگا دیکھیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستقل ایک واجب ہے اب سورہ فاتحہ کے بعد اس کے علاوہ دیگر مقامات میں سے کم از کم تین چھوٹی آیت ہیں صحیح یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی چھوٹی سورت تو اس کا پڑھنا واجب ہے یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستقل ایک واجب ہے وہ تو آپ نے پڑھ لیا اس سے وہ ادا ہو گیا اب اس کے معاصلہ اور مقام سے بھی قرآن پاک پڑھنا یہ الگ سے ایک واجب ہے تو اب سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھیں گے تو وہ واجب جو دیگر سورتوں کا پڑھنے کا تھا وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ ایک واجب اور ترک ہوگا ایک تو وہ کہ اگر کوئی تین آیتیں سورہ فاتحہ کے پڑھ کے رکوب میں چلے جاتا ہے تو ایک تو وہ واجب چھوڑا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر سورتوں کو میں سے کچھ پڑھنا تھا وہ واجب چھوٹا اور ایک واجب یہ چھوٹا کہ اس پر واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو ایک ہی دفعہ پڑھیں اب اس نے کتنی دفعہ پڑھا دوسری دفعہ تقرار ہو تو سورہ فاتحہ کا یوں تقرار کرنا بکسرت تقرار کرنا اس کی وجہ سے بھی یہ ترکے واجب ہوگا کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب تھا اس کا تقرار کرنے کی وجہ سے ایک اور واجب چھوٹے گا پھر ایک اور سورت آئے گی کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور پھر آگے دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھا جائے اور فوراں متحصیلا اس کے بعد قرار شروع کی جائے اب تین تذبیحات تک تاخر سورت کی ادائیگی میں یہ ایک الگ ترکے واجب ہیں تو یوں ایک بکسرت واجبات یہاں پر چھوٹتے معلوم ہو رہے ہیں مدیشل کے ناظرین ہمارے علم اضافہ ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ الگ پورا ایک واجب ہے اس کے بعد بھی ہمیں مطلب قرآن کا آگے سے پڑھنا اسی سورت کو نہیں پڑھنا واجب ہمارا ادا نہیں ہوگا آئیے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی کورس کی ذریعہ میرا سوال ہے جی کہ اگر تیلیویر پر کوئی تلاوت ہو رہی ہو اور سجدہ والی اتحایت آ جائے تو کیا حکم ہے انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نمازِ فجر قضاء ہو جائے تو کس ٹیم پڑھنی چاہیے ٹی وی پر جو تلاوت ہے اس پر سجدہ تلاوت یعنی آیت پڑھی گئی سجدہ والی ٹی وی پر یا اس طرح دیگر موبائل کے ذریعے یا کمپیوٹر میں آپ کے پاس کوئی ایسی تلاوت ریکارڈ تھی وہ آپ سن رہے ہیں آپ چاہے وہ ویڈیو یا آڈیو تو اس طرح اگر کوئی تراعت سنتا ہے آیتِ سجدہ کی تو اس میں سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہوتا لیکن احترامِ قرآن کی خاطر کے ایک حکمِ خداوندی اس میں بیان کیا گیا ہوتا ہے یا اس میں آیتِ سجدہ میں سجدے کا حکم ہوا ہوتا ہے یا آیتِ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی طرف سے ان کے احوال میں یہ بات بیان کی جارہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو یا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداروں کے سجدہ ریزی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو آیاتِ سجدہ میں اس قسم کے مضامین ملتے ہیں تو اب آیتِ سجدہ سننے والے پر ٹی وی چینلز کے ذریعے یا آڈیو کسی بھی ذریعے سے جو آیتِ سجدہ سن رہا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن احتراماً اس کو سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نمازِ فجر اللہ نہ کرے اگر قضا ہو جائے تو کب پڑھیں فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو قضا کا مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع کر آیا ٹھیک ہے تو سورج کے طلوع ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب بیس منٹ جو بات فجر کے سورج طلوع ہونے کے بیس منٹ کا جو وقت ہوتا ہے یہ مکرو وقت ہے اس مکرو وقت کو گزارنے کے بعد اب یہ ذہوے کبرا کا وقت جو دوسرا مکرو وقت شروع ہوتا ہے زہر سے پہلے اس کے درمیان میں بھی پڑ سکتا ہے اگر اس تائم نہیں پڑا تو زہر میں بھی پڑ سکتا ہے اب پھر یہ ہے کہ صاحب ترتیب ہو تو اس کو زہر کے فرضوں سے پہلے فجر کے فرض ادا کرنے ہوں گے صاحب ترتیب نہیں ہے تو اب اس کو پہلے فجر پڑھ کے پھر زہر پڑھنا لازم نہیں ہے عدیشنل کے ناظرین سجدہ تلاوت اور تلاوت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے جیسے بھی ہم نے آپ نے اشارت فرمایا کہ سور فاتحہ مستقل ایک واجب اس کے علاوہ اب اگر کسی نے سور فاتحہ تو پڑھ لی یا سور فاتحہ بھی نہ پڑی اور قائدہ آخر ہے کہ اندر اس کو یاد آیا کہ پھر کوئی رکعت میں ایسا ہوا یا دوسری میں تو آپ کو کیا کرے پھر کوئی اینڈ میں یاد آیا سور فاتحہ یہ تلاوت کا فرض ادا نہیں کیا فرض ادا نہیں کیا تو دیکھیں ہر رکعت کے اندر قرارات کرنا فرض کی پہلی دو رکعتوں میں ٹھیک ہے اور فرض کے علاوہ بقیت جتنی بھی نمازیں ہیں چاہے وہ سنت موکدہ غیر موکدہ یا ویتر ہو کوئی سی بھی نماز ہو تو فرض کی پہلی دو میں قرارات واجب ہے اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں کی تمام رکعتوں میں قرارات کرنا یہ فرض ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اگر کسی نے جن رکعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرض تھی اگر پڑا ہی نہیں صحیح تو فرض ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورت نہیں پڑھی تو اب یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے سورت نہیں پڑھی اور اس کو یاد آتا ہے قادے میں ٹھیک ہے اتہی یاد جو آخری ہے قادہ آخرہ اس میں یاد آتا ہے کہ میں نے پہلی یا دوسری رکعت میں فرضوں کی یا عام ان کے علاوہ بقیہ نمازوں کی کسی ایک رکعت میں میں نے سورہ فاتحہ کے بیعت سورت یا قرآن نہیں پڑھا تو اس صورت میں اب سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی اور اگر سجدہ سہو اس نے نہیں کیا اور سجدہ سہو نہیں کیا سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد کسی ایسے کام میں ابھی مصروف نہیں ہوا کہ جو منافعے نماز ہو ٹھیک ہے مثلا یہ اٹھ کے چلنی پڑا ٹھیک ہے کسی سے بات چیت میں مشغول نہیں ہوا بس اوقاتے ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پھر ایک جھٹکا لگتا یاد آتا ہے کہ وہ چیز رہے گی واجب تو چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں شریعت متحارہ نے ایک آسانی رکھی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ اس نے کوئی نماز کے منافع یا نماز کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا ہو تو اس صورت میں فوراں دو سجدے کر لے ٹھیک ہے دو سجدے آدھا کرنے کے بعد دوبارہ تحیات پڑھے دروش شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر دے اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی درست ہو جائے گی کتنی آسانی ہے اور اگر کسی نے یاد تو آ گیا لیکن پھر کام میں مشغول ہو گیا یا کسی سے بادشیت میں مشغول ہو گیا تو اب وہ سجدہ کرنا کافی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس نماز کا چونکہ واجب چھوٹا تھا ٹھیک ہے اور واجب کی ادائی کی رہ جانے کی بینہ پر نماز میں جو نقص ہوتا ہے اب یہ نقص اچھا سی طرح یہ اشارت فرمائے کہ ویتر کی تیسری رکعت کے اندر بھی تلاوت تو ہوتی ہے اب اگر اس کے اندر بھول گیا وہ صورت ملانا بھول گیا تقبیر کنود اس نے کہہ دی پھر یاد آیا تو اب کیا کرے ویتر کی تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین کے برابر اس کا پڑھنا یہ واجب ہے اب کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی پڑھتے ہی اس نے دعا کنود کے لئے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہہ دیا ہاتھ باندھی اب یاد آتا ہے تو یہ وہ جو صورت نہیں پڑھی وہ صورت پڑھ لیں آیتیں پڑھنی ہے تین وہ آیتیں پڑھ لیں اس کے بعد میں پھر دوبارہ تقبیر کنود کہہ دیں کہے اور پھر اب دعا کنود ادا کریں تو اب آخر میں سجدہ ساؤں کرنا ہوگا صحیح تو ترتیب چینج ہوگئی ترتیب چینج ہوگئی تاخیر ہوگئی تاخیر ہوگئی پھر یہ تھا کہ سورت اور سور فاتحہ کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہ پڑھے اس نے اللہ اکبر تقبیر کنود بھی کہی تو اس بنا پر اس کے اوپر سجدہ ساؤں لازم ہوگا اچھا کر امام صاحب سے غلط ہی ہو جائے جہاری نماز کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے دوسری رکعت میں انہوں نے سورت نہیں ملائی بھول گئے تو کیا آپ تیسری چوتھی میں ملا سکتے ہیں کیونکہ اختیار تو ہے ان کے پاس دو رکعت دیکھیں یہ صرف امام کا ہی مسئلہ نہیں ہے صحیح امام ہو یا منفرد یعنی اکیلا نماز کرنے والا ان سب کے لئے مسئلہ ہے کہ اگر فرض کی فرض کی چونکہ پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوگی مغرب میں تیسری اور اس کے علاوہ زہر اثر عشاء اس کی تیسری اور چوتھی رکعت ان کے اندر قرات واجب نہیں ہے تو شریعت متحرہ نے یہ حکم رکھا ہے کہ اگر کسی نے فرضوں کی پہلی یا دوسری رکعت کے اندر اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑی بھول گیا تیسری رکعت میں جا کر اس کو یاد آتا ہے یا دوسری رکعت کے قادے میں یاد آتا ہے تو اب وہ تلافی کرے گا اگر ایک رکعت پہلی یا دوسری کسی ایک رکعت میں قرات نہیں کیتی تو اب یہ تیسری یا چوتھی میں قرات کرے گا لیکن اب سورہ فاتحہ بھی پڑنی ہوگی اور اس کے بعد کوئی سورت بھی یا آیتیں پڑنی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جو چونکہ یہ ذہن میں لائے کہ سورہ فاتحہ تو پہلے پڑ چکا تھا وہ آیتیں رہ گئیں تو میں آیتیں ہی پڑھ لوں تو قرآن پڑھنے کا دیگر آیات اور سورت پڑھنے کا جو حکم ہے وہ سورہ فاتحہ کے سات متحسلن پڑھنے کا حکم ہے تو اس لئے اگر کسی نے کوئی سورت نہیں پڑھی تھی پہلی یا دوسری رکعت میں فرضوں کی تو اب تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر وہ اس کو پڑھ لے گا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی اس کے بعد میں پھر سورت کو ملائے گا اور اگر امام ہے تو امام چونکہ جو نماز پڑھاتے ہیں اب وہ یہاں تو زہر و اثر ہوتی ہیں جن میں آہستہ آواز میں قرآن کی جاتی ہے یا امام صاحب پڑھاتے ہیں مغرب عشاء جن کے اندر اونچی آواز سے قرآن کی جاتی ہے جس کو جہری نماز کہا جاتا ہے زہر و اثر کو سری نماز کہا جاتا ہے جس میں آہستہ قرآن ہوتی ہے تو اگر امام صاحب زہر و اثر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ فرضوں کی پہلی یا دوسری رکعت میں وہ سورت پڑھنا بھول گئے تھے رکو میں چلے گئے پھر سجدہ میں چلے گئے اب یاد آتا ہے تو اب اس کی تلافی تیسری یا چوتھی رکعت میں کریں گے آہستہ والی نماز میں سری نماز میں اب تیسری رکعت میں یا چوتھی میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں آہستہ والی نماز میں اور اگر وہ نماز زہری ہے جیسے مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے تو اب اگر مغرب یا عشاء کی پہلی یا دوسری رکعت میں انہوں نے سورت نہیں ملائی تھی تو اب تیسری مغرب کی تیسری رکعت میں یہ جہر کریں گے چونکہ مغرب کی نماز میں جہر واجب ہے تو اب ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانی ہے اور یہ بولا نماز سے پڑھنا ہے اسی طرح عشاء کے اندر تیسری یا چوتھی میں وہ اس طرح جہر کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کے نماز ادا کریں گے اور آخر میں سجدہ صاحب لازمی کرنا ہے چونکہ جو سورت پڑھی جاتی ہے اس کا محل فوت ہو گیا اس کا مقام پہلی رکعت تھی اگر پہلی میں نہیں پڑھا تو وہ پہلی رکعت تھی ہے دوسری رکعت تھی جس میں نہیں پڑھا اب وہ بعد میں پڑھا جا رہے ہیں تو واجب کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوگا مدیشہ علیہ کے ناظرین کتنے اہم مطلب ہمیں سوالات کی جوابت مل رہے ہیں کتنا ہمارے علم اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سنت معقدہ اور غیر معقدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی پوری ہی تلاوت ہوتی ہے یعنی سورہ فاتحہ اور سورت بھی ہم ملاتے ہیں تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو جائے اس حوالے سے جیسے فرضوں کے اندر تو یہ تھا کہ ایک آلٹرنیٹ موجود تھا کہ پہلی رکعت میں نہیں پڑی تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جا سکتی ہے لیکن جو چار رکعت والی سنت معقدہ یا غیر معقدہ ہیں یا بیتر ہیں تو چونکہ ان میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک رکعت میں پہلی یا دوسری رکعت میں اگر یہ قرارت نہیں کر پائے تو اب اس کا محل تیسری یا چوتھی رکعت نہیں چونکہ اس میں مستقل ایک واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی دیگر مقامت کی آیتیں پڑھی جائیں اس میں مقدار ہے کوئی سنتوں میں کہ تین ہی آیتیں پڑھیں گے یا نہیں اس میں مقدار نہیں ہے اصل یہ ہے کہ جو واجب کی ادائیگی ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے یا قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے اس میں کم از کم تین چھوٹی آیتیں پڑھنی ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح دھائی سپارے تک کیے تو زیادہ سے زیادہ جتنا آپ جبکہ اکیلے ہوں جتنا وقت ہے اس کا خیال لگتے ہو آپ پڑھتے رہیں صحیح جبکہ اکیلے ہوں صحیح امام صاحب اگر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو وقت بھی نماز کا ہو سکتا ہے ختم ہو جائے وہ پیچھے نمازی بھی شور مچانا شروع کر دیں گے تو امام صاحب ایسا نہیں کریں گے امام صاحب کو چاہیے کہ حد اعتدال میں جو فوقہ اکرام نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ مغرب ایشاہ میں اتنی تلاوت کرے وہ فعلہ نماز میں یہاں کی آیتیں پڑھیں تو وہ اس کے مطابق عمل کریں چھیک آئیے مزید آپ کی کولز کو ہم شامل کرتے ہیں میرا نام افکر علی ہے میں بنینت الالیہ لہور سے بھوڑ رہا ہوں میرا دارالستہ میں سوال ہے جو کوئی بندہ سلم پڑھتے ہیں سنتیں یا نوافل اس میں کس غلطی جا جائے تھا تو اس میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے یا نہیں دیا جاتا سنت و نوافل میں کیا غلطی سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے یا ان کا سوال تھا مجھے بتایا گیا سنتیں یا نوافل اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو دیکھیں سجدہ صاحب کا تعلق کسی فرائض یا ویتر واجبات سے نہیں ہے آپ دو رکعت نفل بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اگر کوئی واجب نماز کا چھوڑ جاتا ہے یا فرض چھوڑ دیتے ہیں یا فرض چھوڑ گیا تو جو احکام ہے کہ فرض چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی واجب چھوڑا تو بھولے سے چھوڑا سجدہ صاحب ہو سکتا ہے واجب چھوڑا جان بوجھ کے تو سجدہ صاحب ہوتی نہیں ہوتا وہ نماز دوبارہ سے پڑھنے پڑھیں تو نوافل یا سنتیں یا ویتر یا فرائض یہ اس اعتبار سے سب سہم ہیں کہ واجب چھوڑے گا تو یہ حکم فرض چھوڑے گا تو یہ حکم چھیک وزید کورس کو شامل کرتے ہیں یہ ہے میرا کہ جو نماز اب شروع کرتا ہوں نماز کے دوران واسکیں ہوتی ہیں وہ بقائی آتی ہے اگلی کور میرا سوال یہ ہے کہ جو رات کے وقت جتیر پڑھ جاتے اشاعت کے ٹائم اس میں اگر کسی آدمی کو دعا کنوس نہیں آتی کیا وہ دوسری کوئی صورت پڑھ سکتا ہے جی اگلی کور محمد عمران اتاری صندق کے شہر صورت گجرا سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارکہ میں میرا سوال ہے کہ صورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے اگر وقت کم ہے فرض نماز کو پکڑنا ہے تو کیا ہم تین تین آیت مبارکہ پڑھ کر صورت فاتحہ کی چلے گا نماز شروع کرتے ہیں توجہ ہڑ جاتی ہے توجہ کا کوئی حل بتائیں جماہی آتی ہے جماہی آتی ہے تو دیکھیں ایک تو انسان بساو کا جو نب وضو تازہ وضو کر لے تو اس سے بھی جماہی یہ سستی کاہری کی ایک علامت ہوتی ہے تو اگر کسی کو نماز کے وقت ایسا ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے تازہ وضو کر لے تازہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ ایکٹیو ہوگا اور جماہی سے کسی حد تک انشاءاللہ نجات ملے گی دوسرا ہے کہ جماہی جب آئے تو ایک یہ تصور کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے اور انبیاء اکرام علیہ السلام شیطانی اثر سے محفوظ ہیں تو یہ تصور جمالے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تو انشاءاللہ فورا جماہی رک جائے گی تو بس اوقات بھوک کی شدت کی بنا پر نیم کے غلبے کی وجہ سے بھی جماہی کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ کہ تازہ وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ نیم فریش ہو جائیں گے بھاگ جائے گی انشاءاللہ دعا قنط اگر یاد نہ ہو تو کیا کریں دعا قنط اگر کسی کو یاد نہ ہو تو خاص جو اللہم اِلَّا نَسْتَعِنُوكَ یہ والی دعا قنط ہی واجب نہیں ہے دعا قنط کا مطلب ویتر کی تیسری رکعت میں یہ ہے کہ کوئی بھی دعا چاہے وہ قرآن پاک میں جو مذکور جو دعائیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی ان دعاوں میں سے کوئی دعا یا احادیث مبارکہ میں جو دعا آئی ہیں ان دعاوں میں سے کوئی دعا یہ اس مقام پر پڑھے لیکن سنت وہی ہے اللہم اِنَّا نَسْتَعِنُوكَ اس دعا کا پڑھنا یہ افضل ہے بہتر ہے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا وہ پڑھ لے اللہم اغفر لی یہ پڑھ لے تین دفعہ یا ایک دفعہ تو اس کا یہ واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن مسلسل یہی مختصر دعاوں کو پڑھتے رہنا اور جو دعا قنط کے نام سے مشہور دعا ہے اس کو نہ پڑھنا تو اپنے آپ کو سنت سے محروم رکھنے والی بات ہے ہم بہت سارے چیزیں یاد کر لیتے ہیں بڑے بڑے لیسنز یاد کر لیتے ہیں وہ لمبی لمبی عبارتیں یاد کر لیتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے تو سنت کے ادایگی کے لیے دعا قنط جو غالباً چھے آٹھ لائنوں کی ہوتی ہے تو اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے سورہ فاتحہ واجب ہے وقت کم ہے فرض کی ادایگی میں تو کیا تین تین آیت وغیرہ پڑھ کر اگر واقعی وقت اتنا کم ہے کہ اگر یہ نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ پوری پڑھے گا تو وقت کے اندر سلام نہیں پھر سکتا اور یہ مسئلہ فجر کی نماز کے ساتھ اگر ہوئے تو پھر یہ گنجائش ہے کہ یہ تین آیتیں یا ایک آیت تین کا بھی وقت نہیں ہے ایک آیت پڑھے گا اور پھر رکو کریں تو اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تین آیتیں بھی پڑھے تو ایک آیت پر کم از کم اکتفا کرنا پڑے گا ایک آیت تو پڑھنا فرض ہوگی تو اس طرح یہ نماز کو کمپلیٹ کر لیں لیکن اس نماز کو دوبارہ سے دھورانا ہوگا یہ طریقہ کار اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لئے ہے لیکن فجر کے علاوہ زہر اصر مغرب اشاہ ان نمازوں میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اب یہ ایک ایک آیت یا تین تین آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ پوری پوری جس کا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھر کم از کم تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس کو ادا کرے گا البتہ جو سنتیں ہیں نماز میں جیسے تین مرتبہ تذبیحات کا پڑھنا تو یہ تین کی جگہ ایک پڑھ لیں صحیح جیس طرح نماز کو مختصر کر کے وقت کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں مدیشہ ان کے ناظرین مسائل ہم سیکھ رہے ہیں آیت سجدہ پر بھی ہمارا کلام ہوا تھا اگر کوئی ترجمہ سنتا ہے آیت نہیں سنی عربی آیت سجدہ کا ترجمہ تو آیت سجدہ کا ترجمہ انگلیش اردو کسی بھی زبان میں اگر وہ سنتا ہے اپنے معجلی زبان میں یا کسی اور زبان میں جیسے انگلیش میں ہی اس کو ترجمہ سنا دیا گیا اب اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے سننے والے پر ایسے کسی نے وہ ترجمہ پڑھا تو اس پر بھی آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے کی بینا پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اچھا جیسے قرآن مجید میں چودہ سجدہ تلاوت ہیں آپ کسی نے پورا قرآن تلاوت کر لیا آپ ایک ساتھ اس کو چودہ سجدے کرنے تو پہلے سجدے میں تو کھڑا ہو کر اس نے وہ باہت امام کر لیا اب بقیہ تیرہ وہ بیٹھے بیٹھے کر لے ایسا اجازت ہے صحیح بھائیوں سمجھیں سجدہ تلاوت میں جو اثر ہے وہ یہی ہے کہ باوضو ہو قبلہ روح ہو اور جو لباس اس کا ہے جساں نماز میں جو طہارت ہیں اور دیگر جو شرائط ہیں وہ سب شرائط کا یہاں پہ بھی احتمام کرنا ہوگا صحیح سبایت صاحب ایک باتوں کے اس میں وقت وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے صحیح البتہ وقت مکروہ میں نہ کرے جبکہ غیر مکروہ وقت میں اس نے آیت پڑی تھی مکروہ وقت میں نہیں کرے گا صحیح تو اب یہ ہے کہ یہ آیت سجدہ پڑھ کے اب یہ سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو قبلہ روح باوضو کھڑا ہو اور اب یہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جائے ٹھیک ہے تین تسبیحات ادا کریں ٹھیک ہے سبحانہ ربی العالی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے تو یہ دو مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے سجدہ میں جانے سے پہلے اور سجدہ سے اٹھنے کے وقت تو یہ دو مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے ٹھیک کھڑا ہونا سجدہ سے پہلے بھی کھڑا ہو تھا اور سجدہ کرنے کے بعد بھی کھڑا ہو جائے تو یہ قیام کرنا دونوں مرتبہ میں یہ مستحب ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایک دفعہ تو کھڑا تھا اس کے بعد سجدہ میں چلا گیا ٹھیک ہے اور اب بس وہ تقبیر کہہ کے اٹھتا ہے اس تقبیر کہہ کے سجدہ میں جاتا رہتا ہے تو قیام کا جو مستحب ہے وہ چھٹ رہا ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کھڑے ہونے کی حالت سے پھر سجدہ میں جائے اور سجدہ سے پھر کھڑا ہو جائے پھر سجدہ میں جائے اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی چودہ سجدہ کر لیتا ہے یا بکر سجدہ اس پر لازم دے وہ بیٹھے بیٹھے بھی کر لیتا ہے تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا مزید شینل کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے آئیے ایک کال مزید ہم شامل کر لیتے کل ہمارے پاس عشان امام صاحب نے جو الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑا تو اس کو قل ہو اللہ کی جگہ میں قل ہو اللہ للہ سمد پڑ گئے تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے قل ہو اللہ للہ السمد یعنی وہ تھوڑا سا اضافہ ہو گیا اس کے لئے لیکن اللہ کی قل ہو اللہ آحد اللہ السمد تو انہیں پڑھا قل ہوا للہ اللہ سمد تو دیکھیں اس میں معنی کا فساد تو لازم نہیں آرہا یعنی معنی کا فساد یہ کہ معنی بگڑ جائے تو قل ہوا للہ سمد اس کا مطلب یہ بنے گا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ بے نیاز کے لئے ہے کیا چیز اللہ بے نیاز کے لئے یعنی معنی بگڑ نہیں رہا اگر معنی بگڑتا ہوتا تو پھر نماز کی فساد کا حکم دیا جاتا ہے تو اس صورت میں معنی کا فساد ظاہر نہیں ہو رہا مزید یہ ہے کہ جو کولر ہیں دارو لکتا سے رابطہ کر لیں بہتر یہ ہے کہ امام صاحب نے جو پڑا وہ خودی رابطہ کر لیں سننے والے نے ہو سکتا ہے توجہ سے نہ سنا وہ غلطی کر رہا ہو سننے میں وہ پڑا صحیح ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ ساری باتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے فرض علم کورس میں آتے رہیں گے آپ کے علمیں اضافہ ہوتا رہے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ رحمت صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے